دو گہرے دوست عاطف اور سعید دو گہرے دوست تھے دونوں کی دوستی ہمالیہ کی پہاڑیوں سے بھی زیادہ اونچی سمجھی جاتی تھی اگر عاطف کسی مشکل میں گرفتار ہوتا تو سعید اس کے کام آتا اور اگر سعید کو کچھ ہو جاتا تو عاطف اپنے تمام تر وسائل کو کام میں لا کر اس کی مدد کرتا الگرز دونوں ایک دوسرے کی مشکل یا برے وقت میں کام آتے اور ہنسی خوشی زندگی گزارتے تھے ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ عاطف کو سخت بخار نے آن لیا عاطف نے لاکھ جتن کیے مگر اسے کوئی فائدہ نہ ہوا آخر اس کا دھیان اچانک اپنے گہرے دوست سعید کی طرف گیا کہ وہ کسی کھیت کی مولی ہے چنانچہ عاطف نے اپنے پڑوس میں رہنے والے ایک لڑکے کو کہا کہ جاؤ سعید کو بتاؤ کہ عاطف سخت بیمار ہے اس لیے وہ ہلنے جلنے کے قابل بھی نہیں ہے اس لیے وہ اس کے پاس آئے اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائے جب سعید عاطف کے گھر پہنچا تو اس نے سخت لہجے میں عاطف سے کہا اگر تمہاری طبیعت زیادہ خراب تھی تو تاخیر کرنے کی بجائے فوراں مجھے اطلاع دیتا بہرحال تیار ہو جائے اور ڈاکٹر کے پاس چلو عاطف تو پہلے ہی تیار تھا چنانچہ دونوں دوست موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھ کر قریبی ڈاکٹر کے پاس پہنچے اور اسے ساری کہانی سنائی کہ کیسے عاطف کی طبیعت خراب ہوئی ڈاکٹر نے عاطف کا تفصیلی معاینہ کیا اور اسے ہدایت کی کہ تمہارا دوست سعید چوبیس گھنٹے تک تمہارے پاس رہے گا اور پابندی سے تمہیں دعائی دے گا انشاءاللہ ایک دو دنوں کے اندر اندر تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی عاطف کے ساتھ سعید کی دوستی کی گہرائی کا اندازہ سباس سے لگایا جا سکتا ہے کہ سعید ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق عاطف کو دعائی دیتا جس کی وجہ سے ایک دو دنوں میں عاطف کی طبیعت بحال ہو گئی اور سعید عاطف دونوں پھر سے پابندی سے کالج جانے لگے عاطف نے سعید کا خاص شکریہ ادا کیا کہ جس نے مشکل میں اس کا اتنا خیال رکھا اور اس کی تیمار داری کی سعید نے عاطف سے کہا دیکھو انسان ہی انسان کے کام آتا ہے جس طرح تم کبھی مشکل حالات میں میرے کام آتے رہے ہو اسی طرح اگر میں نے تمہیں کچھ حفاظتی ٹپس دے دیئے ہیں اس میں شکریہ کی بھلا کیا بات ہے یہ بات کہہ کر عاطف نے سعید کو حفاظتی ٹپس دیئے اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا دونوں نے ایک دوسرے کو دھیروں دعائیں دی اور عظم کیا کہ جس طرح پہلے دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح آئندہ بھی وہ ایک دوسرے کے کام آتے رہیں گے یہ کہہ کر دونوں دوست اپنی گہری دوستی پر ناز کرتے ہوئے بغل گیر ہو گئے